ہائے فرنز آج کے اس ویڈیو میں ہم ایک ویریبل پاور سپلائی بنائیں گے اس ویریبل پاور سپلائی کی خاص بات یہ ہے کہ اس کو بنانا بہت آسان ہے اور یہ بہت کمپیکٹ ہے اس ویریبل پاور سپلائی کی مدد سے ہم وولٹیج اور کرنٹ دونوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں تو چلیے اب اس پاور سپلائی کو بنانا شروع کرتے ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیئے گے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ دیئے گے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں ایک نوٹیفکیشن مل سکے اس پروجیکٹ کے سرکیٹ ڈائیگرام اور ڈیٹیل آپ کو نیچے ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی اگر آپ اس پروجیکٹ کے بارے میں کوئی بھی بات مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں یا آپ مجھے کوئی سجیشن دینا چاہتے ہیں تو نیچے کمنٹ باکس میں مجھے کمنٹ کریں اس پروجیکٹ کو بنانے کے لیے میں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ ہیں LM317 Voltage Regulator D1047 Transistor BD139 Transistor 5 Kilo Ohm Variable Resistor 10 Kilo Ohm Variable Resistor 4.7 Kilo Ohm Resistor 4.7 Ohm 10 Watt Resistor 220 Ohm Resistor LED 2 2-Pin Terminal Blocks 8 Sinks Vero Boat اور کچھ Jumper Wires سب سے پہلے Vero Boat پہ D1047 Transistor کو لگائیں گے اور اس کی Pin No.2 کو Positive Supply کا ساتھ کنیک کریں گے 4.8 tem выш xe اس کے بعد ویرو بورٹ پہ 4.7 اہم 10 وات کے ریزیسٹر کو لگائیں گے اور اس کی ایک بن کو T1047 ٹرانزیسٹر کی پن نمبر 3 کے ساتھ کنیک کریں گے اس کے بعد ویرو بورٹ پہ LM317 وولٹیج ریگولیٹر کو لگائیں گے اور اس کی بن نمبر 3 کو پوزیٹیو سپلائے کا ساتھ کنیک کریں گے اس کے بعد ویرو بورٹ پہ BD139 ٹرانزیسٹر کو لگائیں گے اور اس کی بن نمبر 1 کو T1047 ٹرانزیسٹر کی پن نمبر 1 کے ساتھ اور اس کی پن نمبر 2 کو LM317 ٹرانزیسٹر کی پن نمبر 2 کے ساتھ کنیک کریں گے اس کے بعد ویرو بورٹ پہ 220 اہمز کے ریزیسٹر کو کنیک کریں گے اور اس کی ایک پن کو LM317 وولٹیج ریگولیٹر کی پن نمبر 1 کے ساتھ اور دوسری پن کو پن نمبر 2 کے ساتھ کنیک کریں گے اس کے بعد ویرو بورٹ پہ 5 کلو اہمز کے ریزیسٹر کو کنیک کریں گے اور اس کی پن نمبر 1 کو نیگٹیو ساتھ کنیک کریں گے سپلائے کے ساتھ اور پن نمبر 2 اور 3 کو LM317 وولٹیج ریگولیٹر کی پن نمبر 1 کے ساتھ کنیک کریں گے اس کے بعد ویرو بورٹ پہ 10 کلو اہم ویریابر ریزیسٹر کو کنیک کریں گے اور اس کی پن نمبر 1 کو بد 139 ٹرانزیسٹر کی پن نمبر 1 کے ساتھ اور اس کی پن نمبر 2 کو بد 139 ٹرانزیسٹر کی پن نمبر 3 کے ساتھ کنیک کریں گے اس کے بعد ویرو بورٹ پہ LED کو کنیک کریں گے اور اس کی نیگٹیو وائر کو نیگٹیو سپلائے کے ساتھ کنیک کریں گے اس کے بعد ویرو بورٹ پہ 4.7 کلو اہم کی ریزیسٹر کو کنیک کریں گے اور اس کی ایک وائر کو LED کے انوڈ کے ساتھ اور دوسری وائر کو پوزیٹیو سپلائے کے ساتھ کنیک کریں گے اس کے بعد ویرو بورٹ پہ 2 پن نمبر بلوک کو کنیک کریں گے اور اس کی ایک پن کو نیگٹیو سپلائے کے ساتھ اور دوسری پن کو 4.7 اہم 10 وارٹ ریزیسٹر کی بچی ہوئی پن کے ساتھ کنیک کریں گے اس کے ساتھ ہی ہمارا پروجیکٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو چلی اب اس کو ٹیسٹ کر کے دیکھتے ہیں موسیقی 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 موسیقی